موسیقی 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 کیسے آپ کسی ہیں؟ بالکل الحمدلہ سب سے پہلے بچوں کی ڈیویلپمنٹ کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے اتنا زبردست انیسیاتیو کیسے لیا کیا مائنڈ می آیا کس سے انسپائز ہونا؟ جی جی بالکل بیسکلی یہ ہم نے شروع کیا تھا کووڈ کا جو لوک ٹاون تھا جب وہ ختم ہوا تو میرا اپنا بیٹا جو اس وقت تین سال کا تھا اور ہمیں اس میں سوشل آکورڈنس بہت نظر آری تھی لوگوں سے شائع ہوتا تھا کسی سے بات نہیں کرتا تک سکول بھی شات ڈاون تھے سکول شات ڈاون تھے لوک ٹاون تھے آپ کسی سے ملتے نہیں تھے اس کا بچوں کے اوپر ایک بہت نیگٹیو امفیکٹ تھا تو میں نے پھر ریسرچ کرنی شروع کی مختلف دیکیرز کے اوپر اور پاکستان میں ابھی اتنا کونسپ نہیں ہے دیکیرز کا اور جو ہیں وہاں پہ ہائیجین لیویل اور بچوں کی ڈیویلپمنٹ پہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا آیا کہ why not just do it ourselves اور ہم نے پھر اس کو ایستا ایستا بیل کرنا شروع کیا اور بیسیکل ہمارا جو مین خوکس ہا وہ ہمارا اپنا بیٹا تھا کہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہم اس کو بھی چھوڑ سکیں اور اس کے لیے بھی خوش رہ سکیں اور پھر ایستا ایستا وہ وارڈ آف ماؤت سے ایسے بیلد ہوتا گیا کہ ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے زبردست کی طرح سا ہوگا اس دیکیرز کا سب سے پہلے جب آپ نے بنایا تھا تو کتنے بچے آپ یہاں پر آگئے ہیں بیسیکلی شروع اورگینکلی گروت اس کی ہوئی ہے جب یہ ہمارا بیٹا تھا پھر فرینڈز ان کاملی کے بچے آنا شروع ہوئے ان سے اور لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوا الحمدللہ پہلے 3 مانس میں ہی ہم اپنی جو سٹینس سی 25-30 بچوں پر پہ پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح ہستا ہستا گروہ کرتا گیا لیکن ابھی بھی ہم اس میں بہت زیادہ بچے نہیں رکھتے ہیں ہم ایک لیمیٹڈز ٹرینڈز رکھتے ہیں لیکن جب آپ بہت زیادہ بچے رکھتے ہیں آپ پھر ان پہ کام نہیں کر سکے بتائی گا کس ایج گروپ کے بچے آپ کے پاس موجود ہیں ہمارے پر ساتھیں سکس مانس سے لے کے سکس یئرز تک سکس مانس وانیر اول سکس مانس کے بچے تو زیادہ پیڈنگ پر تو نہیں ہوتے ان کی پھر ان کی مزد ہے ہمیں باتلز پروائید کریں ان کا پورا ایک نرسنگ چارٹ ہوتا ہے ان کی لیدہ سے ایک نرس ہوتی ہے جو ان کو ڈیل کرتی ہے وہ جنرلی ورکی مادرز کے بچے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو واپس دوائن کرنا ہوتا اور ان کو چھوڑنا ہوتا بیسے گھروں پر رہ کر آپ یہ ایک دیزائن نہیں کر سکتے ہارے ایک بندہ آج کم بطل لاہور میں تو گھر بہت کنجسٹر سے ہیں تو یہ جو دیکیئر سینٹر کا جو کونسپ مجھے نکتا ہے کہ یہ بہت زبردست ہے دیکھیں دیکھیں چینٹر آپ کو ملٹیپل فسیلٹیز پروائید کر رہا ہے ایک تو وہ آپ کے بچے کی مینٹل اور فیزیکل گروتھ میں آپ کو ہلپ کر رہا ہے پھر وہ آپ کو ایک سیکیورڈ انوائرمنٹ دے رہا ہے جس میں آپ کا بچہ اور بچوں سے انٹریکٹ کر رہا ہے جو کہ بہت جروری ہے آپ کے گھروں میں کتنے بچے ہوتے ہیں آج کل تو کزنز بھی نہیں ہوتے ہارڈلی ایک یا دو بچے ہوگا بچے وہ اکیلا ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے اکسر ہم جاینا پھر وہ ریلیٹیز کی گھر تو بچے آکے سلام نہیں کر رہا ہوتا سلام نہیں کرتا ہے وہ اور اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا ہے اور آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ابھی سٹیڈیز میں آرہا ہے کہ 70-80% بچے ہیں وہ لیٹ بولنا شروع کر رہے ہیں یہ بہت کتنی تیچرز ہیں جو بچوں پر کام کرتی ہیں ہمارا ریشو ہوتا ہے پانچ بچوں کے ساتھ ایک ٹیچر ہوتی ہے تو جتنے بچے اس وقت ہوں گے اس حساب سے سٹاف ایڈ ہوتا جائے گا اس ٹیچر کو اسسٹنس ہوتی ہے ایک نانی ہی جو آپ کو کھانا کے لانے میں مدد کرتی ہے یا بچے کا پامپر چینجز یہ بھی سوال تھا کہ جو ایک فود ہے وہ آپ نے خود سے بناتے ہیں یا مدرز آپ کو لائمتے ہیں نہیں ہماری طرف سے ایک ڈیٹیل جاتی ہے بچے کتنے گھنٹے ہمارے پاس رہے گا کہ اگر آپ کا بچے چھے گھنٹے ہمارے پاس ہے تو ہمیں ایک فول میل چاہیے ہمیں تین سناکس چاہیے ہمیں ایک جوس باٹل چاہیے ایک واٹر باٹل چاہیے ملک چاہیے کیونکہ بچے ایک ڈیڑ گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہے پھر ہمیں اس کو کچھ دینا ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو کچھ نہیں دیں گے تو پھر اس کا انرجی لیول ڈاون ہو جاتا ہے اور ہم ان کی پھر جب یہ بیٹھتے ہیں ان کو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیٹے آپ خود کھاؤ اس سے بچے میں ایک انڈیپیننس بیلد ہوتی ہے اپنا کھانا شیئر کرو اس سے ان کو خیال آتا ہے اچھا میں نئی چیزیں ٹرائے کرو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ہم اپس شروع میں آتے تو تو تم آئیں کہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا بکی ایٹر ہے جی یہ تو یہ چار چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا اب ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بچوں کی بیہیویرل ایشیوز پر بھی بات کی جاتی ہے اور ڈیویلپمنٹ پر بھی کام کیا جاتا ہے ہر پانچ بچوں کو ایک تیچر لک آفٹر کرتا ہے ان کو دیکھتا ہے یہاں پر ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں بچوں کے ڈیفرنٹ یہاں پر بہت اچھی فان ایکٹیویٹیز ہیں ان میں مصروف رکھا جاتا ہے اور یہاں پر ایک ان کا پریئر روم بھی ہے اور یہاں پر سلائیڈز ہیں ٹیبلز ہیں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہر قسم کی فسیلیٹی یہاں پر بچوں کے لیے ہے اور جو مدرز ہیں اپنے کام پر جانا چاہتی ہیں اور اپنے کام کو ایفیکٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں پر چھوڑ سکتی ہیں تاکہ ان کا بچہ ہے وہ باقی لوگوں سے بھی انٹریکٹ کرے اپنے پرینس بنائے اس کے ساتھ رہے اور جو مدرز ہیں وہ اپنے کام کو ایفیکٹ کیے بغیر اپنے جاپ پر دھیان کر سکتی ہیں دیکھر سینٹر کی ایکٹیویٹی روم میں ہاں موجود ہیں اور بچے میرے پاس آئیں یہاں پر بچوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچوں نے ابھی تک کیا سیکھا السلام نیکوم Good morning Good morning How are you? I'm good What's your name? Shawali Shawali Who's your best friend at Dekhir Centre? Shazan Where is he? There Hey How are you? I'm fine آپ Shawali کو اپنا دوست ماانتے ہیں Shawali بڑی ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں Fighter Pilot Fighter Pilot Wow What's your name? Shazan Shazan What's your fun activity in Dekhir Centre? It's drawing Oh drawing How many amazing drawings you've made in Dekhir How many drawings you've made in Dekhir? How many drawings you've made in Dekhir? A lot of things A lot of drawings So who is your best friend? A A H Jav Jav Okay You can learn Beats In Dekhir There are Like So many activities Which you can't do at home But here You can do at home But here You can do at home In a soft area We have a great place In a soft area We have a great place Here We have a hard colour Here We have a hard colour In the kids library We are in the kids library And here We are seeing What kind of books They are reading So here There are many wonderful books With their names With their labels With pictures With a lemon With a lemon With a lemon With a horse And a horse And a ship And there are many wonderful books If I can show you a little bit In these books There are also Very interesting The kids love There are photos There are also And there are Every name So there are many wonderful activities Here We have shown you There were fun activities And a soft playground And a soft play area So these are The wonderful activities of DK Sites